موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور چناوی بگل کا آگاز ہوتے ہی شروع ہو گئی آروپ پرتیاروپ کی راجمی تھی اسی کرم میں بھاجبہ کے راشتری اپادیاکش پربادجہ نے کل سانسط سندھیا پر نشانہ سادہ تھا جس کے جواب میں آج بموری ویدائک مہندر سنگھ سے سودھیا نے کھلی چونوتی دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھیا تو دور کی بات ہے پربادجہ اگر چاہیں تو بموری سے اپنی قسمت کو آجما سکتے ہیں انہوں نے یہی بھی کہا کہ اگر بموری سے پربادجہ کھلے ہوتے ہیں تو ان کو پٹکنی مہندر سنگھ سے سودھیا ہی دے گا ساتھ ہی آج ایک پیس وارتہ کے دوران مہندر سنگھ سے سودھیا نے بتایا کہ جو بیما کے پیسوں کی راجنیتی شیورا سنگھ چوان کر رہے ہیں وہے بالکل غلط ہے وہے کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں نہ ہی کوئی احسان کرنے گناہ آ رہے ہیں جن کسانوں کا بیما ہے کےول انہی کو پیسہ ملنے والا ہے اور وہ پیسہ بھی انہیں بیما کمپنی دے رہی ہے نہ کی راج سرکار ساتھ ہی انہوں نے یہی بھی کہا ہے کہ اگر پردیس سرکار کچھ کرنا چاہتی ہے تو سبھی کسانوں کے کرز ماف کر ان پہ یہ احسان ضرور کر سکتی ہے کسانوں کے مدعے پر جو چھوٹا شریح دینے کا وہ جو پریاس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کو بیما راشی پردان کریں گے بیما راشی کو مکمتری جی کا احسان نہیں ہے کسانوں کو پر کسان اپنا بیما کا پریمیم کٹ آتا ہے اور کمپنی اس کو پریمیم کریں گے پرواز جہاں جی کو جہاں تک میں نے ان کے کریکٹر کو دیکھا ہے وہ بودھر ہیں اور ہم ان کا سممان بھی کرتے ہیں مگر جس طریقے کے سٹیٹمنٹ میں ان کو دیکھ رہا ہوں بگت ایک ساتھ سے جس طریقے کے وقت تک وہ دیتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کوئی پرانا ایک اچھا بیٹی جس میں جنگ لگ گئی ہو جس کا دماغ بلکل طرح کھوکلا ہو چکا ہو ایسا بیٹی کے بیان کی روپ میں میں ان کو دیکھتا ہوں کی جو مانسک روپ سے بلکل اپنگ ہو چکے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی مجھے پردیش ادکس تھے وہ اس سمیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈرگل بیانوں کے مددلے رہے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی میں پردیش ادکس اٹھایا تھا اور آج جب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو جناب میں لے کر جناب کے اچھے خاصے بارتہ پارٹی کو دوسریت کرنے کا پیاس پرواہج آجی کر رہا ہے میں اس کی گوڑ دوں گا پرواہج آجی اس طریقے سونا نے کل وقتت اپنا دیا ہے مانی سندھیا جی کو لے کر ابھی اس سے پور میں اگر آپ کو یاد ہو وہ پرواہج آجی نے کہا تھا کہ یہ کانگریس نیتا کے ساتھ بوپال میں 21 تاریکوں میں سندھیا جی کھلا پورا چکٹا تو آج 21 سے لے کے آج 24 بچیس ہونے جا رہی ہے اگر پرواہج آجی جنتہ کے سمہ چتنا جھوڑ بول رہا ہے تو جنتہ ان سب چینوں کو جانتی ہے اور آنے والے سمہ میں آپ یہ بشواس رکھیے میرا کہ اکیلا بموری ویدان سوانی راوگڑ ہی نہیں بلکہ چاچڑا گناہ سمپون ویدان سوانی کانگریس پارٹی جیتے گی اور سنسیدی چھتر گناہ کا نہا تک ہے تو میں امیش شاہ جی کو چنوتے دیتا ہوں کہ وہ سویم آئے پارٹی ادش کے روپے اور ہمارے مانی جو تیرہ دی سندھیج کے خلاف چناؤں نڑکے اور جیت کے دکھائیں یہ چنوتی ہوں مانی پرباہ جا جی جو اس طرقے کے راجنیتی کر رہا ہے یہ ایسی راجنیتی ہے جو چیپ باتیں بول کر ہلکی باتیں بول کر اور اپنے آپ کو اٹریکشن میں ڈال لانا یہ اس طرقے کے لوگ کرنے لگے بگر ایک بات اس پر جو سے میں بتاؤں کہ نہ تو گناہ کا جن مانس پرباہ جا جی کو پسند کرتا ہے اور نہ کا گناہ کا جن مانس سندھیا پروار کے بارے میں کوئی بھی اپشب یا انرگل بیان 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 جی پسند نہیں کرتا ہے یہ پرباہ جا جی ان کے نیتا کو سمجھنا چاہیے پرباہ جا جی کا بیپتگر سوچ ہوگا نامڑوں میں بھی مہاراج بولا جاتا ہے مہاراج کوئی اکیلا ناجہ مہاراجہ کو نہیں بولا جاتا یہ تو ایک اپنا ایک سمجھ لیجیے آپ کی اس کو آدر و سممان سوچک ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے جس کو پچھا کا دیکھرے کرنے کا رائٹ رہتا ہے اس کو مہاراجہ کہتے ہیں پرباہ جا جی کس روپ میں کہہ رہا ہے ہمیرے کو نہیں معلوم ہے باقی پرباہ جا جاتک میں نے سمجھا ہے پوری طریقے سے مینٹلی ڈسٹپ بیکٹی ہیں میں تو پرباہ جا جی کو چنو دی دے رہا ہوں کہ آپ تو سندھیا جی کو چھوڑو پہلے باموری سے مصرح نے پٹھ لو آکر ان کو کھلی چنو دی ہے بیدان صاحبہ مموری سے رہن کے دکھا دیں اگر نہ پٹھنی دے کے دکھا ہوں بارتی جنتہ پارٹی کے راشتری اوپادی اکش پرباہ جا آج پہنچے آرون جہاں انہوں نے آم سباہ کو سمجھد کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گناہ میں مکہ منتری جی کی جو آم سباہ ہے اس کے لیے آپ سبھی کسان بھائیوں اور کارکرتاؤں کو آمنترت کرنے کے لیے میں آرون آیا ہوں وہیں باجبہ کے ورشت نیتا پرمود سکسینہ کے نواز پر بھوجن گرن کرنے کے بعد باجبہ نے پترکاروں سے روبری ہوتے ہوئے کئی سوالوں کے جواب دیئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رام مندر کا پرکران عدالت میں ہے تتہ تین طلاق کو نیائے لے دوارہ اسم ویدانی قرار دیا جا چکا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس بار راگوگل کو جیتنا ہی ان کا مکھدیش ہے نیتا بھائی نیتا بھائی نیتا بھائی نیتا بھائی جیباندہ جیدی اب پانسوں میں جڑکے بھروش شاہدت آدھنا نا نکھا دیا نکھا دیا موکمندری یسٹکی مکمندری سممانی سری سنڈاز سیم جی چوہان سب تائیس تاریخ کو گناہ بیماراستی کا بطرن کرنے آ رہے ہیں ایک نسال آم ثبہ ہے آپ سب سے میرا نویدان ہے ادھک سی ادھک قرصک بندگوؤں کو لے کر اور اس آم ثبہ میں جو وہ بیماراستی پیشتے والے اس میں بھاگ لیں اور مممانی مکمندری جی کے آنے کو سار تھک کریں ان کی جو اپیچھا ہے کہ ادھک سہدک سمجھا آنا چاہتے ہیں تو وہ تو کسان کی اسی بات کرنا ہے اور کسان کو کوئی بھیما بات کرنا ہے بجا کیا بھی تھوڑی بھیما ملے لے تمہارا نویدر ہے جمانی مکمان سریدی کی رام دواپور سنبھل بنا ادھک سہدک کسان بھگرو کو لائے ان کے دوارہ مچھت کیا ہوگا وہ بھیما راسی اپن کرافت کریں آرون سے ہمارے سہیوگی راکیش جین کی ریپورٹ مانب سیوہ سمیتی نے پھر سے وطرت کی نشلک پستکیں سیوہ بھاوی سنس تھا مانب سیوہ سمیتی کے سیوہ جک ویجیو پل نے آج مہارانی لکشمی بھائی کنیا ویدیالہ میں پہنچ کر کنیاوں کو کوپیوں کا سیٹ نشلک وطرت کیا آج اس وطرت سماروح میں لگ بگ دو ہزار کوپیاں تتھا لیکھن سامگری بچوں کو وطرت کی گئی غور طلب ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک نیجو اسکول میں مانب سیوہ سمیتی کے تتوہ ودھان میں لیکھن سامگری وطرت کی گئی تھی ساتھ ہی ویگت لمبے سمجھ سے مانب سیوہ سمیتی کئی پرکار کے سماجہت کے کارک کر دیا رہی ہے انکھ خان سیوانی وجہ تیجہ سنی گو سوانی علماس خان آپنین بانو منی ساہروار سہنہ انوسکا یادو پرتیبہ سہریہ رتو پوری گو سوامی آرتی اہروار رجنی اہروار نینی سرما سنجنا کسوا رچنا سہریہ اس کے اوپرانت کچھا دسویں ڈی سے نکیتا وڑوتیا رجنی سہریہ پوجہ جاتب نکیتا جاتب نیہا چودری پرابط کرنے سے بنچت رہنے ہی ہیں آپ نے جو بیٹھی ہوئے ہیں جن سے اندرو دیں کہ وہ یہاں آئے اپنے نوٹ بک پرابط کرنے جنہیں مل چکی ہے آج دنان چوبیس اگست دوائیہ سترہ کو آج دنان چوبیس اگست دوائیہ سترہ کو یہ شپت لیتی ہوں یا لیتا ہوں یہ شپت لیتی ہوں کی گھنیش چطورتی پرتیمہ ساپنا میں کسی بھی تھا تو یا پلاسٹا پیرس سے بلی مارک مٹی سے بلی لکمارک مٹی سے بلی لکمارک مٹی اسٹھاپ نہ کریں گے آج گھنا مانب سیوہ سمیتی گھنا دوارا مہارت میل اچھوی بھائی کمینہ بیدھیلہ میں دو سو چھاترہوں کو کوپیوں کے سیٹ لگ بگ دو جار کوپیاں اور لیکن سامگری ویتریت کی گئی ہے چونکہ مانب سیوہ سمیتی بگت کئی برشوں سے سیوہ کے کارے کرتی آ رہی ہے اسی کرم میں ابھی ہم نے کچھ دنوں پور موڈرن چلڈن سکول میں لگ بار آٹھ ہزار کوپیاں ویتریت کی تھی اسی کرم میں آج ہم نے دو جار کوپیاں پھر ویتریت کی ہیں اسی طریقے سے ہمارا سوچنا ہے کہ مانو سیوہ میں چھوٹے آئیں ایوہم اس کے کان کا پردہ بھی فٹ گیا ہے آج اسی معاملے کے سمبن میں ہندو جاگران منج کے کارے کرتا ہونے پولیس ادکشک کو دیئے گیاپن میں اپت پولیس ادکاری پر کارروہی کی مانگ کی ہے کس بات کو لگتیا پنیا جایا کل تیس اگست کو لوگوہ سیاں کو چھوائے نیتین راگوانشی جس کی امرے لگا پندر برس ہو گئی گیار بھی کا چھانتر ہے وندہ کانفیر سکول کا وہ اپنے مطر کے پاس ایک ہمبر کی کافی لینے گیا ہویا تھا وہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے سیترام کالون کی پاس میں تبھی وہاں سے بی پی تیواری جی جو ابھی اجاکس میں ڈی ایس پی کے پت پر اپستت ہیں وہ ان کی گاڑی وہاں سے نکلی اور انہوں نے وہ ایک بائک کو سائیڈ میں کرنے کا بولا وہ نیتین وہ گاڑی سائیڈ میں کرنے لگے تب ہی وہ بی پی تباز ان کو ابتر گالی پکنے لگے وہ نیتین نے کہا کہ بھجدہ ہو انکل آپ گالیاں کیوں بک رہے ہو میں گاڑی سائیڈ میں کر رہا ہوں اتنا سنتے جو بڑک گئے ہو گاڑی سے نکلے اور نیتین کو مارنا چالو کر دیا روڑ پہ پٹک کر اس کو بسات مار پیٹ کی کل اس کا میڈیکل گھر آیا آج اس کی میڈیکل ریپورٹ آگئی اس کی کان کا فردہ ڈیمیج ہو گیا اس میں کان کا فردہ پھڑ گیا آج اس کی پرکشہ تھی پندرہ کانونٹ ویڈ سکول میں ہو پرکشہ دینے سے بنچت رہ گیا ہو ہم نے تھانہ پرواری سکایت کی اترکت پلیس ستکچک سکایت کی ابھی ایس پی صاحب سے بات کر کے آ رہے ہیں ہم نے ان کو برکاست کی مانگ کری ہندو یاڈ منچ کے کرتا ہوں نے اور ان پر ایف آئی آر ہو تھوست دنڈات مک کروائی ہو اس کے لئے ہم نے پلیس ستکچک مہودہ جی سے نبیدن کیا ہے ایدی ان پر دنڈات مک کروائی نہیں ہو تو ہندو یاڈ منچ آندھونین کرنے کو مجبور ہوا تو بھی آپ کو بلو سامنے کیا تھا انہوں نے کہا آتھرکت پلیس ستکچک جی اس کی بیوچ نہ کریں گے اور یہ کیا دو دن میں ہی گوالیر رینج کے ڈی آئی جی نے آج گنا پہنچ کر لی پلیس ادھکاریوں کی بیٹھک اس بیٹھک میں چلے بھر کے پلیس ادھکاری اپسچت رہے وہیں ڈی آئی جی نے 27 اگست کو مکہ منتری کے دورے کے چلتے ادھکاریوں کو کئی مہتو پونڈ دشا نردیش بھی دیئے ساتھ ہی آگامی تیوہاروں میں کانون ویوستہ کو سگم بنائے رکھنے کے لیے بھی انہوں نے آدم جاتی کلیان ویبھاگ مونگاولی کے ایک صحیح شکشک انصاف کے لیے تیس ماہ سے بھٹک رہے ہیں دردر لیکن انصاف ہے کی ملتا ہی نہیں ہے پلیڑی شکشک کا عروب ہے کہ اس کے سہباغیوں نے تیس ماہ پورو اس کے ساتھ بیرہمی سے مار پیٹ کی تھی جبکہ اس کا دوست صرف اتنا تھا کہ وہ ان کے برہشتہ چار کا سہباغی نہیں بنا بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی اس کے بعد پلیڑیت کو پولیس سے بھی پٹوایا گیا انصاف کے لیے دردر بھٹکتے سائک شکشک پرمال سنگھ رگونسی نے اب انصاف پانے کے لیے ایک انوٹا طریقہ اختیار کیا ہے انہوں نے کاغذ کی تختیاں بنا کر ان پر اپنی ویاتھا لکھتے ہوئے ان تختیوں کو جگہ جگہ چپکانا شروع کر دیا ہے کہ شاید کسی انصاف پسند کی نگاہ ان تختیوں پر پڑے اور انہیں انصاف مل پائے ڈیجیانا نیوز کو خود سائک شکشک پرمال چپکانا شروع کر دیا ہے مجھے ڈھائی سال پہلے وہاں کے آتھرم چاہترواس کے رمہ چنٹر جاتا شریفات 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 دو میلاؤن ادھیکاری بیال پرمال کے سامنے بہت بہت ادھیک پڑھوائے بہت 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 رحمی سے پڑھوائے تھا کبھی سے بلوک میرے بچوں کو آتھرم چاہترواس کے بچوں کو گواہی بھی نہیں بننے دے رہے میں بار بار سکاہتے کر رہا ہوں بیلی پی آئی جی پی ایم برہ منتری سب تک جاتو کھاؤں میں اور میرے نیای نہیں ملنے دے رہے ایسی اسٹیٹی میں میں یہ میں نے گناہ میں ابھی مہودہ آ رہے ہیں شاہد کوئی جن پرمال کی میرا پر جائے میں معنی پرنا لازی کے پاس ممکہ بینا جی پاس جاؤں گا بھی اور جا بھی رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان پر پٹوانے کا معاملہ در دی ادھکاری پیٹھا رہا میں پٹا کرا اس میں ہمارا ادھکاری بیال فرماد بھی دوچیا آپ نے جو مہین چالو کی پرانی کتابوں کو تبارہ چلا جا اسکولوں میں اور بھی آپ نے کئی مدر کام کیے اور میں جو آدم جاتی کرنا بار میں پرشتہ چاری اور کام چوری سے پر اتنا پریشان رہا بڑی مسکل سے میں نے گرید بچوں کو سکھا دیئے ہر بار سانسی بھویا سہلیہ جاتی کے بچوں کو اس کے لیے مجھے پرانی کتاب مہین چلانا پڑی کبھی پارڈی سماج کے لوگوں میں مجھے چار سال میں گیا انہوں سکھا عویان چلایا اور نشا مکتی عویان چلایا سال میں ایسا کرنے سے میڈیا کے سمپرق میں آیا اور میڈیا میرا نام چھاپتا رہا اس سے میرا چاہز بھارتا رہا کئی جن پرنیدی اور کئی آئی آئی پی ایس بھی مدد کرتے رہے سب کام نائے بھیجتے رہے اس پرکار سے بڑی بچوں کو اپنے یہاں تک آئے پھر بھی مجھے آجم جاتی بھاگ نے اتنا پھٹوائی آئے کہ میرا یہ شریف بہت کراب ہو گیا ہے میں چاہیتا ہوں اس کا محبت ملے اور میں جن پچھوں کو اپنا گرہ تیاک کے سب کو تیاک کے مطلب جن جلدی جلدی سمیتی بنائی جائے مجھے پلیس کے تی آئی سری راج بھر گرجر سے مارک پیٹ کروا دی بہت زیادہ کتنی مارک پیٹ کروا یہ کہ تی آئی جو میں کہ نہیں سکتا مطلب جو کام چور گرسٹو نے یہ کروا ہے سہریہ بیگا اوہم بھاریہ سماج کی وشال پدیاترہ کا آج گناہ سے ہوا گزر ان کی پدیاترہ پندرہ ستری مانگوں کے لیے شوپور سے بھوپال کے لیے نکالی جا رہی ہے جس میں گناہ سا اطلاق بک چھے جلوں کے لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کی پندرہ ستری مانگوں میں سماج کے لوگوں کو پولیس اوام انیو بھاگوں میں سیدھی بھرتی کروانا ہے ریسی سبی تو آپ کا بھوپال پہنے تک کب تک ہو لکھ جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی جب تک ہم بھئی پر رہے گو انیو ستکالی ڈرلا بھٹ کیا پنچائت عدیقشہ ارچنا بللو چوہان جو کی اپنے نواز گرام کالا پہال سے راجستان شریق کام کھڑا ہنمان کے دربار میں ماتھا ٹیک نہدو پدیاترہ پر نکلی تھی وہ یاترہ آج سفل ہوتی نظر آ رہی ہے کام کھڑا والے ہنمان چانچوڑا سے ہمارے سہیوگی شیوام نام دیو کی ریپورٹ نگیرہ نیوازی آدھیر کی بائک سے گرنے سے ہوئی موت موت کے بعد سوچنا ملنے پر ایمبولینس امرتک کو جلا چکست سالہ پہنچا یا گیا جہاں امرتک کا پوشٹ ماتم بھی جا رہا ہے امرتک کے بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے اگیات لاش کی خبر ایمبولینس کو دی تھی جس کے بعد ایک سو ایمبولینس وہاں پر پہنچی اور لاش کو لے کر اسپطال پہنچ جبکہ مرتک کے پریجنوں کو آج سوچنا ملنے پر انہوں نے اسپطال پہنچ کر مرتک شناخت کی اس کے بعد ہمیں پتا نہیں چلا ہمیں گاڑی آئی تھی اٹھا کے لے جانے کے بعد پھر پتا چلا پھر پھر ہمیں جس تک آئے تو بلدہ وہ کئی سے کئی پتا ہے گاڑی سے مرسائی گل سے آپ کا نام کیا ہے میرہ رب یہ سریا کام پر راتے ہو گو گو کیا گھٹنا گھٹنا کل رات کی ہے اب ہمیں سوچنا ملی تھی رات میں 108 ایمبولینس ہے کلسی سنو بھرلا پاریلہ جو نگیرہ کا رہنے والا 50 سال کا اس کی بوڈی سڑک کے بھگونیا سرسی روڑ کے پڑی ہوئی تھی سائٹ سے تو اس کو اٹھ اٹھ تیس ورشی یوک کی ہردی گھات سے ہوئی موت پری جانو کے انسار مرتک رنگ ندی پر مجدوری کرنے کے لئے گیا تھا جہاں اسے اچانک خار ٹٹیک آنے سے موک پر اس کی موت ہو گئی ہے کھ مجدوری کرتے ہوئی اٹھ گھر پہ آ جائے کھ ندی کھ ندی شنگ ندی وگت تیویس اگست کو دو لوگوں کے آپ سی ویباد کے بات شہر میں سامپردہ اکتناو کی صحتیب بن گئی تھی وہیں اسی دن شہر میں سماج تتو دوارہ توڑپور کی گھٹنا کو جلد ہی کار روحی کرنے کی بات آج تی آئی بیوی کش ڈانے کی دن انیس آٹھ لگست کو گھٹنا گھٹت ہوئی تھی سویتنا مات مندر پہ جب من لال کش وار ایک سلیم می آئے اپس جگڑا ہوئا تھا اس میں دونوں میں پراؤ پرکن پنجی بات گھٹنا کے بعد کچھ پتر بی لڑکوں دو تین گاڑی میں توڑ پھوڑ کر دی تھی اس کے سمان میں CCTV فٹیج پرکن پنجی بات کر لیا اور کچھ لگوں کس پہ چان بھی کر لیا شہر میں بڑھتی سائیکل چوری کی شکایت پر سٹی کو طوالی پولیس نے کی سندگ سے پوشت آج سٹی کو طوالی ڈی آئی بیوی کس ڈی سٹھانا نے بتایا کہ جلد ہی سممن میں ویدہ نے کار رواہی کی جائے کی سائیکل چوری کی چوری کی گھٹ لیکن کنی کارٹ سے فریادی پکشدارہ کوتوالی میں کوئی بھی ریپورٹ نہیں کری گئی ہے اور ہم لوگوں نے ایک سندگ کو سمن میں اٹھا کے پوشت آج کری تو قریب 10 سائیکل وں کے بارے میں پتہ چلنے کی سماو نہ شی گری بیدانے کرو ہی سمن میں کی جائے ہادثیے کو نیوتا دیتا ریلوے پرشاشن جی ہاں ان دنوں ریلوے پرشاشن شاید کسی بڑے ہادثیے کے ہونے کا انجزار کر رہا ہے اور ایسا ہم اس لئے کہہ رہے کیونکہ ریلوے کو کئی بار شکایت کرنے کے بات بھی ریلوے پرشاشن سن سدھ نہیں لے رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں دھرنا اودا کے پاس سے نکلنے والی ریلوے لائن کی یہاں کچھ سمجھ پور 25 اگست کو پٹری کی مرمت پورا کیا گیا ہے جس کے بار لائن مین نے کئی بار آدھ کاری کو اس سمجھ میں سوچ نہ دی کہ پٹری پر سے لوک نکل گئے ہیں ایسا ہی ایک منظر سامنے آیا جب کل تیج گتی سے ایک ٹرین وہاں سے گزر ٹرین گزر نے کے بعد ریلوے ٹریک لگ 8 انچ تک نیچ دھس گیا دیشت میں آئے گرامیڑ نے دھرناودہ گینگ مین کو یہ پوری ویتا سنائی اور اس کی جانکاری دی بھائی جب ڈیجیانا نیوز کی بات چیت دھرناودہ گینگ مین سے ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہاں کی مٹی دلدلی پر پانچ سلیپر ٹوٹے جن پر بھولنگ کر رہے یہ پٹری ان کی آپ کو جانکاری کسی نے دی یہ کیا نیوز میں تو رات دن دی میں نے جہاں جمدار سے بھولی تو اس پر چار دن پہلے سے لگا تر آپ سے سمپرگ میں لوگ کیا آپ نے اس پر کچھ کر بھائے کیا آپ نے اوپر جانکاری دی نہیں میں رکھ تو جاؤ نہیں میں ابھی حال جا جمدار سکی تو چلو بہن تک چلو نیک تو یہ کیا گھٹنا ہے آجی یہاں پہ سرجی جہاں پہ میرا کھیت پاس میں ہے تو میں جہاں پہ کھڑاتا اس دن ٹرین نکلی تو جہاں پہ کم سے کم پھٹلی جھولتی ہے دبتی ہے اور اس کے بعد میں دو تین چاہ بھی ڈیلی پڑی تھی تو میں نے پھتر سے ٹوکا اور چاہ بھی چیک کرنے والے آتے میں نے ان سے بولا کہ یہ پہ ماں بہت دچار دچار ہوتی ہے پہ پہ پھٹلی بیٹھتی ہے تو اس کے لئے چیک انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں دو تین بار آبیدن بھی دیا ہے لیکن جی کہ سٹی سن ماشٹر کرمچاری ہے تو میں ایک دن اور بھی بولا انہوں سے تو انہوں نے کہا بھئی میں نے لکت میں دیا ہے اور وہ میری سنتے نہیں ہے اس لیے میں کیا کر سکتا ہوں میرا تجھے ہی کام ہے لیکن میں نے دو تین بار لکت میں بھی دے چکا ہوں اس لیے تو آج ہم صبح جب جہاں پہ سے مندر کا راستہ ہے جہاں سے نکل رہے تھے تو جہاں پہ دو تین ریل کے جو ٹونکا تھے لوگ کے وہ ٹکرا کے نیچے وہ ٹوٹے ہوئے پڑے تھے تو میں نے ہمارے سمجھدار ہوں سے چرچہ کی تو انہوں نے دیکھا انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ صحیح باتیں جہاں پہ کبھی بھی کوئی بھی درگٹنا ہو سکتی ہے کیونکہ آئے دن ریلوے کرنچاریوں کی چھوٹی چھوٹی لاپروائی کے وجہ سے کتنے آسا ہو رہے ہیں آئے دن جو ہے جی لاپروائی کرتے ہیں اور اس کا کامیابا جو آم لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے ریل مساپنوں کو اٹھانا پڑتا ہے اس لیے میرا نیویدن ہے سر کی جہاں پہ کرمچاریوں سے آپ جو ہے سمپر کر کے اور ان کو ڈاٹ لگائیے گا اور جل سے جل یہ مانے کام کروائیے گا تاں کہ جہاں پہ درگٹنا ہونے سے بس سکیں ایسا کہ ایک اور جگہ بتا رہے تھے کہ ایک اور جگہ بھی ہو رہا ہے ہاں میں نے وہ چاہبی والے وہ دادا آتے ہیں ان سے سمپر بات کی تھی جب ان نے کہا کہ بھائی ایک تو جی جہاں پہ ماں نے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے پٹھ رہی اور ایک جو ہے پھٹک کے پاس بتا رہا ہے کہ میں نے دونوں جگہ کی لکت میں دی ہے لیکن میری کوئی سنتا نہیں ہے جو ابھی نئے نئے لڑکا ہے میں سے باتتمیج بولتے ہیں اور میری سنتے بھی نہیں ہیں اس لیے میں اوپر سکات کروں گا تو میرے کو پریسان کریں گے اس لیے میں اوپر بیجیانہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی